اگر قبر نہ ملی تو حساب و کتاب کیسے ہوگا یہ ایسے خطرناک سوال لوگ پوچھ رہے ہیں ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں اگر کسی کو قبر نصیب نہ ہو تو اس کے عذاب و ثواب کی کیا صورت ہوگی ان کو اصل میں اشکال یہ ہو رہا ہے کہ حدیثوں میں عذاب قبر آتا ہے کہ قبر میں مردے کو ثواب بھی ملتا ہے عذاب بھی ملتا ہے جو بندے کو قبر ہی نہیں ملی تو عذاب قبر کیسے ہوگا اور ثواب قبر کیسے ہوگا تو یاد رکھیں اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ حدیث میں جو آتا ہے نا قبر میں تو قبر سے مراد یہ مٹی کا گھر نہیں ہے بلکہ قبر سے مراد کبھی یہ مٹی ہوتی ہے کبھی وہ حالت اصل میں قبر جو استلاحی قبر ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موت کے بعد انسان جو ایک برزخ کی زندگی میں چلا جاتا ہے جو آخرت اور دنیا کے درمیان ایک رکاوٹ ہے اس زندگی کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے اور قبر سے وہی مراد ہے تو اس میں قبر کے اندر دفنائیں گے تو قبر میں ہوگا قبر میں نہیں دفنائیں گے تو جہاں بھی میت ہوگی وہی ہوگا وہ عذاب و ثواب حتیٰ کہ اگر میت کو جلا کے راک بھی کر دیا جائے تو بھی اس راک کے ساتھ اللہ عذاب اور ثواب کو معلق کر دیں گے اس لئے علماء کہتے ہیں روح کا بوڈی سے تعلق رہتا ہے کسی نے کسی درجہ چاہے اس کو جلا کے خاک بھی کر دیا جائے اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ فیرون کو ہم نے غرق کیا پانی میں اور کیا ہے اس کو ہم نے آگ میں داخل کر دیا یعردون علیہ غدو و عشیہ فیرون جو کو صبح اور شام آگ میں جلایا جاتا ہے حالانکہ فیرون غرق پانی میں ہو رہا ہے اور داخل آگ میں ہو رہا ہے اور قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے ہم اس کے بوڈی کو بچا لیں گے یعنی وہ دفن نہیں ہوگا فیرون اور آج تک دفن نہیں ہوا مصر میں اس کی لاش رکھی ہوئی ہے تو اب دیکھیں لاش اس کی قبر میں نہیں ہے لیکن پھر بھی قبر کا عذاب قرآن کی روشنی میں اس کو ہو رہا ہے صبح بھی آگ میں جلایا جاتا ہے شام بھی تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جہاں بھی ہو انسان چاہے اس کی ممی کو محفوظ کر لیا جائے آگ میں جلا دیا جائے پانی میں ڈوب جائے بہرحال عذاب بھی اس کو ہوگا اور ثواب بھی ہوگا جس کیفیت میں ہوگا اسی کو قبر کہا گیا ہے اور نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بھی سورہ نوح میں آتا ہے اغرقو فا ادخلو نارا اللہ فرماتے ہیں اس قوم کو ہم نے پانی میں غرق کیا اور آگ میں داخل کر دیا تو پانی کے اندر بھی عذاب قبر ہوتا ہے اور آگ کا عذاب ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اس پانی میں بھی ہوگا